وفاقی کابینہ میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ منتخب عراقین کو اعتراض ہے کہ کابینہ میں غیر منتخب افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نہ صرف تعداد بڑھ رہی ہے بلکہ فیصلہ سازی میں ان کا کردار بھی بڑھ رہا ہے اس لئے کچھ منتخب عراقین ناراض ہیں ان ناراض عراقین کا کہنا ہے کہ فیصلے منتخب عوامی نمائندوں کے بجائے غیر منتخب لوگ کر رہے ہیں فیصلہ غیر منتخب لوگ کریں گے بگتنے منتخب افراد کو پڑھیں گے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ان غیر منتخب عراقین کو کوئی جانتا تک نہیں ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کل ہم نیوز پر کے پروگرام میں آدھش آزب سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مومنی خصوصی کے اساسے بھی ظاہر کیے جائیں کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا تک نہیں ہوں حکومت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اس حوالے سے سینئر تذیہکار صاحبی سویل وڑائی صاحب نے کولم بھی لکھا ہے جس کے مطابق وفاقی کابینہ پر ہونے والے اعتراضات میں سب سے بڑا یہ اعتراض ہے کہ قاون رکنی کابینہ میں پانچ ایڈوائزرز اور پندرہ سپیشل اسسٹنٹ غیر منتخب شدہ ہیں پارلیمانی نظام اور کابینہ کا علمیہ یہی ہے کہ ٹیکنو کریٹس کی بہت بڑی تعداد پیسہ سازی میں شریک ہے جس کی وجہ سے سیاسی اناثر دب گئے ہیں اور اندیشہ یہ ہے کہ بجٹ غیر سیاسی ذہن کے ساتھ بنایا گیا تو اس کے سیاسی اثرات برے نکل سکتے ہیں کہتے ہیں کابینہ اہم نہیں کابینہ چننے والا اہم ہوتا ہے غلط مشورے مشیر نہیں دیتے غلط مشورے ماننے والا حکمران غلط ہوتا ہے کولم کے مطابق یاد رکھیں کبھی بھی زوال وزیروں کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں آتا وزیر آزم کے غلط فیصلوں کی وجہ سے زوال آتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں سویل ورائی صاحب میں لکھتی ہیں اخلافات کی خبری بھی سامنے آ رہی ہیں سویل ورائی صاحب یہ موجود ہے سویل ورائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے ورائی صاحب آپ نے بھی لکھا آپ نے بھی کہا کہ ذمہ داری وزیر آزم ہی کی بنتی ہے مگر ابھی تک ذمہ داری سے آزاد رہے ہیں وزیر آزم عمران خان اگر معاشی پالیسی ناکام ہو جائے تو اسد عمر کی ذمہ داری ٹھیڑتی ہے وزیر آزم کی نہیں اگر شگر کی قیمتیں بڑھ جائیں تو دوسروں کی ذمہ داری ٹھیڑتی ہے وزیر آزم کو کریڈٹ ملتا ہے کہ انہوں نے انکوائری آرڈر کی ہے حالانکہ سو رب روپے کی بات ہوتی ہے کہ غریب عوام کی جیب سے نکال لیا گیا ساتھ ہی اگر لوگ ڈاؤن کامیاب ہو جائے تو کریڈٹ لے لیتے ہیں وزیر آزم اگر لوگ ڈاؤن نرم ہو تو پھر وزیر آزم کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے کہ تو پہلے دن سے ایسی باتیں کرتے تھے پجاب حکومت کی ناکامی کا ان کو بلیم نہیں جاتا تو اب تک تو کسی بھی الزام سے آزاد ہیں سارے کریڈٹ انہیں دیے جاتے ہیں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے گی آخر میں جی نسبتاً حالات ان کو فیور کر رہے ہیں جیسے کرونا وائرس آ گیا پیچھے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کی وجہ سے جو ہے اس ابحام کا بھی انہیں فائدہ ہوا لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دو پیریڈز کی طرف کہ جب زیاء الحق نے جنیجو کو لائے یا جنرل مشرف زفراللہ جمالی کو لائے یعنی دونوں جو مارشل آز تھے اب اس وقت صورتحال بلکل آج سے ملتی جنتی تھی کہ جو ہماری ریاستی طاقتیں تھی وہ دونوں جو سیاسی جماعتیں تھی اس وقت کی ان کو وہ پسند نہیں کرتے تھے تو اس لیے ان کی سپورٹ تھی جیسے زفراللہ جمالی کے لیے کیونکہ وہ نہ پیپرز پارٹی کو لانا چاہتے تھے نہ نون لیگ کے لیے جانا چاہتے تھے اسی طرح جنیجو کے دور میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیپرز پارٹی آئے یا قومی اتحاد جو ہے اس کے لیڈروں کو امیت ملے تو چنانچہ ان کو لمبا گریس پیریڈ ملا تو اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی دوسری طرف جو ان کے مخالف ہیں وہ چونکہ گوڈ بکس میں نہیں ہے نہ پیپرز پارٹی نہ نون لیگ اس لیے بھی ان کو گریس پیریڈ ملتا ہے کیونکہ ان کے مخالفوں کو وہ ایڈوانٹیج اس وقت حاصل نہیں ہے جو عام طور پہ ہمارے سیاسی کلچر میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ریاستی اداروں کے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہے وہ آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے تو ابھی فیلحال ان کی ایکسپٹنس آلٹرنیٹ گورنمنٹ کے طور پہ نہیں ہے دونوں فریقوں کی نہ پیپرز پارٹی کی اور نہ نون کی جس دن وہ پوزیشن ہو گئی اس دن عمران خان صاحب کا گریس پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی پھر کارکردگی کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی شیخ رشید صاحب نے میں عوام کو دکھا دوں پھر میں اس حوالے سے سوال کرتا ہوں اسلام آباد میں کارکردگی تو بہت اچھی ہے جہاں تبدیلی ہونی تھی وہاں وزارت اطلاعات میں ہو گئی ہے اور بزدار جانے اور اس کا کام جانے جب تک بزدار کے ساتھ عمران خان ہے کارکردگی کارکردگی ہے کسی کارکردگی کی ضرورت نہیں ہے مذہب مذہب کارکردگی کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ عمران خان صاحب ساتھ ہیں یہ بھی ایک ایسا پیریڈ چل رہا ہے کہ بزدار صاحب کی بری کارکردگی نہ انہیں ہرٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو ہرٹ کر رہی شاہ زیب صاحب جیسے میں نے کہا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں تو کون آئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو کیسے بھیجیں جب کوئی اس کے متبادل فیلحالہ بھی کوئی سکیم نہیں بنی کوئی آپشن نہیں آئی دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کو بڑی مشکل سے اقتدار سے باہر کیا گیا ہے اسی طرح پنجاب میں شاید بہت ساری طاقتیں چاہتی تھی کہ بزدار صاحب نہ چلے لیکن پھر کچھ خان صاحب نے اپنی چیزیں طاقت سے منوائیں اپنی زد سے اپنی قوت سے ان کے پاس بھی تو جتنی دیر طاقت ہوتی ہے انسان اتنی دیر وزیراعظم جو ہے اس کی بھی بہت سی باتیں ماننی پڑتی ہیں تو یہ کوئی خوشدلی سے ریاستی ادارے نہیں چلا رہے لیکن انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کیونکہ فیلحال کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جب تک کوئی سیکنڈ آپشن تیار نہیں ہوتی اس وقت تک یہ گریس پیریڈ رہے گا ہاں ایک چیز موجود ضرور ہے کہ اس گورنمنٹ کی لیے جو سب سے خطرناک بات ہے وہ معیشت ہے کیونکہ اگر جون کے بعد معیشت جو ہے وہ چلی نہ اور جیسے کہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ایکنامک کرائسز پڑتا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس وقت پھر یہ ساری باقی مسئلتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور پھر ایک امرجنسی اور ایک فوری جو سلوشن ہے وہ ڈھوننا پڑتا ہے تو وہ ایک آپشن ہے آدھر وائز تو خان صاحب اس وقت سپریم ہے اور ان کو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے اس لیے وزیر جو مرضیہ کرتے رہے ہیں جس وزیر کو وہ چاہے اہمیت دیں جس کو نہ دیں چاہے غیر منتخب جو ہیں ان کو اہمیت دیں لیکن تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے ہو سکتا ہے یہ تاریخ سے مبرہ آؤں استثناء آؤں ان کو لیکن تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کہیں ریجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں جو ہی آپ کرائسز میں جاتے ہیں وہی غلطیاں آپ کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہیں مگر جو متبادل کا معاملہ ہے شہباز شریف نے ہر طریقے سے کوشش تو کی ہے اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی جتنی پوزیشن نون لیگ کی سیکنڈ یئر اور تھرٹیئر لیڈرشپ لے لیتی ہے چاہے شاہدکان عباسی صاحب ظاہر ہے سیکنڈ یئر میں شہباز شریف صاحب تو اتنی پوزیشن بھی نہیں لیتے وہ آج تک ثابت نہیں کر پائیں کہ ان میں کوئی لیڈرشپ کی صلاحیت ہیں ایڈنسٹریٹر کی صلاحیت انہوں نے ضرور ثابت کی ہے بیٹا ان کا جیل میں ہے اس کے باوجود نہ کوئی اگریسیف پاسچرنگ ہے نہ کوئی انہوں نے بات کی ہے مگر وہ گھوم پھر کے دوبارہ ان کا ٹائم آ گیا کہ نیپ پھر انہیں طلب کر رہا ہے عید کے بعد پھر کہہ رہا ہے کا مشکل ٹائم آئے گا تو اتنا کمپرومائز کر کے بھی کوئی پوزیشن نہ لے کے بھی اپنے آپ کو متبادل شہباز شریف بھی نہیں بتا پائیں نہیں میرا خیال ہے کہ اصل تو بات ہے اوورال نو لیگ کی شہباز شریف صاحب اگرچہ ایک ایک سیپٹیبل فیس ہو سکتے ہیں ان کا سارا پاسٹ ریکارڈ یہ ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑے کبھی اپنی کریس سے باہر نکل کے انہوں نے نہیں کھیلا لیکن بہرحال ان کے اوپر ان کے بھائی کا انفلنس ہے نون لیگ جو ہے اس کے اندر انٹائی اسٹیبلشمنٹ اور بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کی پالیسیوں کو انفلنس کرتے ہیں تو ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر ابھی بھی انہیں اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے تحریک انصاف ان کے ساتھ چل رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اتنی دیر تک تو وہ پریفر کی جائے گی تحریک انصاف جب تحریک انصاف جیسے ہی نیرٹیو والی کوئی پارٹی جو ہے وہ اور کھڑی نہیں ہوتی یا ایسا گروپ کھڑا نہیں ہوتا جس کا نیرٹیو ان دو پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں نسبتاً ریاست کے نیرٹیو کے قریب ہو اوور نائٹ تو ظاہر ہے ایک پارٹی نہیں ڈیولپ ہو سکتی تو پھر اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ وزیر آزم عمران خان ایک طاقتور وزیر آزم ہے اور پانچ سال کے لیے اپنے اقتدار پورا کرنے کے لیے انہیں کوئی چیلنج نہیں ہے نہیں میں اس فیلحال مجھے نہیں ایسا لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی ان کے ہاں جو گورننس اچھی نہیں ہے مویشت اچھی نہیں ہے تو جب تک یہ دونوں چیزیں انشور نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی حکومت ہر وقت خطرے میں رہے گی کیونکہ اس وقت مجبوریاں ہیں ریاستی اداروں کی سیاسی مجبوریاں ہیں اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کرونا وائرس ہے لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں الیکشن فوراں ہو نہیں سکتے تو ایسے میں انہیں ایڈوانٹیج ضرور حاصل ہے اور اس ایڈوانٹیج سے وہ اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کا بھی فائدہ لے رہے ہیں انہیں کمزور کرنے کا انہیں بدنام کرنے کا لیکن مسائل تو حال نہیں ہو رہے جب مسائل حال نہ ہو آپ انہیں ایک طرف مسائل کٹھے تو ہو رہے ہیں تو وہ کسی وقت بھی جو ہی آپ تھوڑے سے رکیں گے یا لوگ تجزیہ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سارے وہ مسائل دوبارہ سے آپ کے اوپر آ جائیں گے اور پھر آپ کے پاس کوئی حال نہیں رہے گا اصل بات یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ کے پانچ سال تب پورے ہوتے ہیں جو مسائل کے حال کی طرف بھی وہ جا رہی ہو معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہو چولہ جلے گا تو حکومت چلے گی جب چولے تھنڈے ہوں تو حکومتیں نہیں چلتی شکریہ سویل ورائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے تحریک صاحب پر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو معاشی ترقی ہے وہ بری طرح متاثر کی ہے اور تین اشارہ تین فیصد ان کے پہلے سال میں معاشی ترقی ہوئی اب تنقید ہو رہی ہے کہ وہ نمبر بھی غلط بتایا گیا تھا اس سے بھی کم ترقی حاصل ہوئی کیا معاملہیں بات کریں گے بہتر ہوا